اسلام علیکم ناظرین پاکستان پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رما سید بلی شیر کی فالہ ہے یہ تو سب کو پتا ہے لیکن آج آپ کو ملانے جا رہے ہیں کیسے شخصے جو شیروں کا مامو ہے جی ہاں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جی اسلام علیکم کیا آپ آسف شیروں والا ہے آپ کو میرے گھر کس نے بتایا سر ہم ایکسائٹمنٹ میں آئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ہم نے سنے آپ نے اپنے گھر میں شیر رکھے ہوئے تو زہر ہے شیروں والا ہو تو شیر ہی رکھو کتے تھوڑے رکھوں گا تو دکھایا پھر میں سر اسلام علیکم سر کیسے آپ والیکم اسلام شکر اللہ پاکستان سر آپ کو شیروں سے ڈر نہیں لگتا نہیں نہیں مجھے شیروں سے ڈر نہیں لگتا شیر تو میرا لاؤو ہے ماشاءاللہ تو آپ کب اس فیلڈ میں آئے اور کیسے آئے میں دوزار ایک میں آیا تھے اس فیلڈ میں اور اس لیے میں آٹھ سال کا تھا جب میں اس فیلڈ میں آئے ہوں تو شکر اللہ پاکستان اس فیلڈ میں بہت زیادہ مزا آ رہا ہے مجھے تو ہم لوگ تو چھوٹے چھوٹے کتوں سے ڈر جاتے ہیں آپ شیروں سے نہیں ڈرتے کیوں ایسا ہے کیا وجہ آپ مجھے اپنے سے کمپیر نہ کریں نا میں بادشاہ ہوں آسف شیروں والا اپنی موت کے ساتھ لڑکی در آیا ہوں اور عام انسان میں اور میرے میں بہت ڈیفرنٹ ہے وہ میری ابھی جو ایج ہے اس ایج میں دوسرا بندہ ڈبل جی کہے گا پھر پتا چلے گا کہ وہ کیا چیز ہے میں نے اپنی لائف کو دوبارہ دوبارہ جیئے اس لیے میں شیروں سے نہیں ڈرتا تو آپ نے یہ شیروں کی ٹریننگ کہاں سے لی کیسے مطلب آپ کی اس فیلڈ میں کیسے ہے تھوڑا ڈیٹیل میں ہمیں پتا ہے ڈیٹیل چیز ہی میں چھوٹا ہی ایسا تھا میری امی میں نکھا شیر دی گکان اس نے آکے سمجھوں دی سی کہ شیر آجے گا پتر شیر ایسی چیزیں کے پینڈو بھی گرہ کر دیں دا ہے شیر بھی خراب کر دیں دا ہے تو وہ میرے دماغ جو بیٹھ گیا کہ شیر پینڈو بھی ختم کر دیں دا ہے شیر بھی ختم کر دیں میں کہا کہ ایک دن اپنی اممان کنا کا شیر گلام کی تائے جا دیکھ لیا تو اللہ دا شکر ہے کہ میں اس تو اپنا سفر جاری کی تا میں سرکچ چلے گیا سا لکیران سرکچ کرو ناس کے اس بعد تین سال دوچ میں ٹریننگ لئے گئے جھد میں یارہ سال دا سا میں چیف انگمارسل سا لکیران سرکز دا اور تیرہ سال دیمبرچ میں لہور چلے گیا سا اور اس تو پھر میرا کنٹینیو کہلو کہ سفر جاری ہے تو اس فیلڈ دوچ میں چاہ رہے گئے تو یہ شیر آپ کے پاس کیسے آئے مطلب کہاں سے آپ نے لیے امپورٹ کیے یا سرکچ سے ہی آپ کو ملے نہیں سرکچ سے تو جو بھی چیزیں تھیں وہ ادھر ہی رہے گی بغیاء میں نے یہ ابھی پاکستان میں بہت سارے شیر ہیں پہلے کی بات جب میں تھا اس ٹیم تو ہم سرکاری زو سے لے سکتے تھے کسی اور جگہ سے نہیں تو ابھی تو گرگر میں لوگوں نے شیر رکھ رہے ہیں آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں میں نے سنے کہ آپ شیر ریسکیو بھی کرتے ہیں تو آیا آپ ان کو خریدتے ہیں یا لوگ آپ کو دے دیتے ہیں سنبھالنے کے لئے جی میں ریسکیو کرتا ہوں ریسکیو کی ایک چیز ہے کیونکہ شیر کی ایک موڈ ہے شیر کے ایک نام ہے تو وہ کتہ بلی نہیں ہے کہ اس کو آپ کوئی بھی ٹھاک لے جائے گا تو ریسکیو ہو گیا نہیں شیر کی ایک اونر نے مالیت اس کی اطاع کی ہوتی ہے تو جب وہ سال ڈیٹھ دو سال کا ہوتا ہے تو وہ اسے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک عہدہ دیا ہوا کسی چیز کو بھی کھا سکتا ہے اس کے اوپر کوئی پرچان نہیں ہے کوئی قنون نہیں ہے اللہ کے سواس کے اوپر کوئی قنون نہیں ہے تو اس لئے میرا ان لوگوں سے ہے کہ میں نے ایک پچھلے دنوں میں کراچی سم گیا ہے وہ تین سال کا ہو گیا تھا وہ ڈر رہے تھے تو میں نے وہ اس کے اصل مالیت کہلے کہ ستارہ سے ٹھارہ لاکھ تھی تو میں نے وہ دس لاکھ میں خرید ہے کیونکہ وہ اس کو اونر کو بھی چیز کا نہ ہو کہ یار میں نے یہ فری میں دیا ہے تو میرا دوسرے بھی آنڈیوز کو یہی ہے کہ کوئی شیر پالتا ہے جو اس کے پاس بڑا ہو گیا ہے تو وہ مجھے سیل کرتا ہے تو میں آدھی قیمت میں وہ خریدوں گا کیونکہ میں تو ان کو شونک سے پالوں گا کیونکہ میرا جو شونک ہے سیل پرچیز کا نہیں ہے میں ان کے ساتھ کھیلنے کا شونک ہے میرا عشق ہے صحیح آپ ان کو رکھنا چاہتا ہے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آج کل اتنا مہنگائی کا دور ہے ایک گھر کو ایک فیملی کو پالنا مشکل ہے تو آپ نے اتنے سارے شیر رکھے ہیں ان کا خرچہ کیسے سنبھال لیتے ہیں یہ اللہ کی ذات ہے خرچہ پورا کرنے والی انسان صرف رو سکتا ہے گڑ گڑا سکتا ہے وہ عادت بن گئی انسانوں کی ابھی اپنے آپ کو کوئی بھی بندہ بیکار کیوں سمجھتا ہے جب اس کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں ہر چیز دی ہوئی ہے تو وہ کمانے کے لیے دی ہوئی ہے کھالی باتیں کرنے کے لیے نہیں دی محنت کرے میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے گھر کیا دوسروں کو بھی پال سکتا ہے محنت سے پالے تو تو میں الگا شکر ہے کہ میڈر کلاس سے تلق رکھتا ہوں بکایا اللہ کا میں نے محنت کی ہے میں شوشل میڈیا پر کافی چیز میں ہٹ ہوں کہ انیمر لور میں شیروں کو کیسے ٹریٹ کریا جاتا ہے کیسے رکھا جاتا ہے تو اللہ تعالی نے کافی نواز ہے میں کسی سے ڈینیشن نہیں لیتا بکایا جو مجھے لوگ دیکھتے ہیں مجھے اسی کا پیسہ آتا ہے تو میں اسی سے یہ چیزیں کر رہا ہوں اچھا ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ ایک شیر کے ساتھ کھیل رہے تھے اس کا نام بھی ہمیں بتائیں اور ہمیں بتائیں کیا کبھی شیروں نے آپ پر حملہ کیا ہے یا کوئی نقصان پہنچائے ہو آپ کو ہاں جی اب جس کو دیکھ رہے تھے جو حق کر رہی ہے میں ایسا کھیل رہی ہے اس کا نام شہری ہے تو نقصان دیکھو کہ میں بکریانا چھتریانا تھوڑا بھی کھیل رہے گا شیرانا کھیل رہے ہیں تو شیرانا ناخن دان دن دنے تو میں پھر نقصان تے ازار ایک ہے تو اسی چار پہن پرا کھیلو گے تو کسی چوڑتے لگے گی تو شیر ہے تو جد میں نہ کھیل دا ہے تو ناخن کتنے کتے کھیل دے ویچے لگ جن دا ہے تو وہ دا نو ایشو ایک نارمل ہے کہ میرے پاس سے وہ میرا نال پیار ہے امینا پیار کر دینے تو رہ گی ٹیک دی گل تو لائی پیچھے کافی چیزیں ایسی ہیں یعنی کہ انو لائن لے کے ہیں جھنگلی لے کے ہیں آگے یعنی کس جگہ دے میں ٹرین کرنے گیا تو اس نے ٹریک کر دیتا ہے تو دا سیلٹ فینس ایک انہوں بڑے پیار تریک ہے انہوں روکیا گیا بکا ہے زخمی تو زہر شیر دان پیئے گا تو زخمی تھی ہو گئے تو پکا ہے دا زخم اینا ہو جانے کہ باسٹران بھی بھی ٹھانکے لاغ جان دے دس بھی لاغ سکتے ہیں پندرہ بھی لاغ سکتے ہیں جے ایتا نو پنجابی مار دا ہے تو وہ کہہ لو کہ کافی آتی کریا دیکھو کہ اے دان دے ایتا تکریا دان چلے گیا ہے ٹھیک انہیں چک مارے ہیں اور ایس جگہ تے ہٹ ہے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور آپ کے شیروں کے بارے میں ساری انفرمیشن ہمیں ملی تھانکیو سو مچ